اگر ایک بیائیت آپ جانتے ہیں اسلام کے بارے میں آپ اس کو دوسرے تک پوچھاؤ یہ ایک کرشن مشنری پورا استعمال کر رہے ہیں میڈیا کا کئی بار وہ غلط استعمال بھی کرتے ہیں ایک بار ایک پوستر مجھے ملا تھا ایک پیمفلٹ یہ بڑا پوستر بھی ہے یہ پیمفلٹ ہے میں نے اکھر اب شیخ سے پوچھا شیخ کیا لکھا ہے نزدیک والے پڑھ سکتے ہیں کیا لکھا ہے اللہ محمد اللہ محمد میں نے شیخ سے پوچھا یہاں بھی ماشاءاللہ بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ شیخ مولانا اللہ محمد میں نے کہا شیخ گوھر سے پڑھئے پھر سے کہا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور گوھر سے پڑھئے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ سب لوگ بیٹھے عربی عربی دان دور سے ہے تو کہہ رہے ہیں گوھر کر کے پڑھیں گے تو لکھا ہے اللہ محبہ اللہ محبہ گوڈ is love خدا ہے پیار یہ بائیبل کا کوڈیشن ہے فرسٹ اپلسل آف جان چیپٹ نمبر چار ورس نمبر سولہ عام مسلمان جب پڑھیں گا اسے چومیں گا کسے میں دھلیں گا چومیں گا اللہ محمد یہ ہے لوگ کو بے اوقوف بنانا ایسا لکھا ہوا ہے کہ عام مسلمان عربی دان اسے اللہ محمد پڑھیں گا صلی اللہ علیہ وسلم لیکن ہے اللہ محبہ خدا ہے پیار ایسا ہماری اسلامی ریزر فانڈیشن میں کئی ہیں پوسٹرز دوسرا پوسٹر دی کیا لکھا ہے ربانہ ربانہ کے بعد ربانہ آتینا فید دنیا فورا ہمیں عادتیں پڑھنے کی گوڑ سے پڑھیں گے لکھا ہے ابانہ آور فادر ہمارے والد ہوا تین ایوین ہالوڈ بی دائی نیم پڑھیں گے ربانہ آتینا فید دنیا ربانہ نے ابانہ ہمارے والد ڈیسیٹ کوشش کرتے ہیں میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں حق سے انسان نہیں آتا ہے تو انسان کو بے حقوب بنانا ایسے کئی مثال ہے آپ اگر میری قسٹ دیکھیں گے ڈیسیٹ ان کرشن ایوینجلیزم اب یہ وقت کم ہے تو کئی مثال پیش کر سکتا ہوں میں ڈیسیٹ ان کرشن ایوینجلیزم پروڈکٹ زیرو اسلام پروڈکٹ ہنڈڈ پرسنٹ ماشاءاللہ مارکٹنگ زیرو پروڈکٹ ہمارا دین جو ہے ماشاءاللہ سو فیصد اند دینہ اند اللہ الاسلام اللہ تعالیٰ فرماتے سلال عمران میں سرہ نمبر تین آیت نمبر انیس میں صرف دین جو صحیح دین ہے اللہ کی نزدیک وہ اسلام لیکن ہم مسلمان اللہ کے پیغام پر عمل نہیں کرتے ہمارے رسول کے پیغام پر عمل نہیں کرتے اللہ کے رسول فرماتے بل لگو انیو لہایا کہ آپ ایک بھی آیا جانتے اسلام کے بارے میں اسے پھیلاو لیکن ہم مسلمان نہیں پھیلا دے کیوں آپ کرشن مشنیز کو دیکھیں گے اگر آپ جانتے جمی سوگیٹ کے بارے میں جمی سوگیٹ جس نے شیخ احمد دیداد کے ساتھ مناظرہ کیا تھا اس کا خرچہ ایک سال میں اس کو کم از کم چار سو ملین ڈالر چاہیے ہر روز ایک ملین ڈالر سے زیادہ اس کا خرچہ ہے پانچ کرو روپیے سے زیادہ ہر روز خرچہ ہے اس کا دعویٰ کرنے کے لئے پانچ کروڑ سے زیادہ ہر روز جمی سوگیٹ اور ایسے امریکہ میں کئی آرگنائزیشن جن کا دن کا خرچہ ایک ملین ڈالر سے زیادہ ہے پانچ کروڑ سے زیادہ ہے میں ساری دنیا میں کوئی بھی دعوتی اسلامی گدارے کو نہیں جانتا ہوں میرے علم میں جو دس فیصد بھی یہ خرچہ کرتا ہے میں نہیں جانتا ہوں اللہ و عالم میں ایک سے اکڑو دعوتی آرگنائزیشن میں جا چکا ہوں کوئی بھی دعوتی آرگنائزیشن پوری دنیا میں نہیں جانتا ہوں جس کا خرچہ دس فیصد بھی ہے میں نہیں جانتا ہوں آپ دیکھتے ہیں کہ میڈیا آج جیسا میں نے کہا کہ میڈیا اکثر ہمارے علماء کہتے ہیں کہ میڈیا سے بچو اور میں بالکل ان کے ساتھ ہوں اور سب سے مشہور میڈیا آج کے تاریخ میں ہے وہ ہے ٹیلی ویشن اس ٹیلی ویشن پہ اچھا یا بھی برا یا بھی ہے لیکن برا یا زیادہ ہے ہمارے علماء ہمارے شیخ ہمارے دانشور کہتے ہیں میڈیا سے بچو میں ان کے ساتھ ہوں آج کی تحقیق یہ کہتی ہے کہ بیس ہزار سے زیادہ چینلز ہے اس کا بجٹ ہے چار سو بلین ڈالر صرف امریکہ میں دو ہزار سے زیادہ چینل ہے اس میں سو سے زیادہ کرشن چینل ہے یوکے میں کتنے چینل ہے ساری دنیا میں سیکڑو کرشن چینلز ہے عیسائی چینلز ہے ہندو چینلز ہے جین چینل ہے ہمیں ماننا پڑھیں گا 99 فیصد جتنے بھی سیٹلائٹ چینلز ہے حرام ہیں ماننا پڑھیں گا 99 فیصد سے زیادہ جتنے سیٹلائٹ چینلز ہے حرام ہیں آپسینٹی ہے اریانیت ہے اسلام کے خلاف ہے واعیات پناہ ہیں پورنوگریفی ہے حرام ہے ماننا پڑھیں گا اسی لئے ہمارے سکول میں جو بھی ایڈمیشن لیتا ہے اس کے گھر میں کیبل ٹی وی نہیں ہونا چاہیے لیکن ہم اگر اس میڈیا کو جو غلط چیز پھیلاتی ہے کیوں نے اسے صحیح چیز میں تبدیل کرے ہم اگر دیکھیں گے کریشن چینلز سیکڑو ہے صرف ہندوستان میں ساؤتھ انڈین لائنگویجز میں کئی چینلز کریشنیٹی پھیلائنے کے لئے اور سب سے فیمیس چینلز دنیا میں گوڈ ٹی وی گوڈ ٹی وی 1995 میں شروع ہوا تھا اس کا بجٹ میں نہیں کہوں گا بہت ہے 15 سیٹلائٹ پہ آتا ہے مسلم سیٹلائٹ چینلز کتنے ہیں سب سے پہلا ایک رہا 1998 میں آج میری تحقیق کے ساب سے پچاس اسلامی چینل بھی نہیں ہے اور تیس سے زیادہ عربی چینل ہے عربی چینل مطلب دعوتی نہیں اسلا کر رہے ہیں عربوں کے ساتھ اچھا کام کر رہے ہیں الحمدللہ میں ان کے خلاف نہیں ہوں لیکن دعوتی میدان میں نہیں ہیں ہارڈلی دس یا پندرہ مسلم چینلز ہوئیں گے ساری دنیا میں جو گیر عربی دبان میں ہیں ہم مسلمان بہت پیچھے ہیں میڈیا کے لیاس سے بہت پیچھے ہیں ہمیں یہ میڈیا جو اسلام کے خلاف جنگ کر رہا ہے ہمیں اسے دعوتی میدان میں بدلنا چاہیے اور تین سال پہلے میں نے انگریزی میں یہی موضوع پہ تقریر کی تھی دبائی میں جب شیخ محمد عاشد المقتوم جب انہیں مجھے بلائے تھے دعوت دی تھی ہولی قرآن انٹرنیشنل آورڈ جو ان کا ہوتا ہے سالانہ دبائی میں تقریر کی تھی دو ہزار پانچ میں اکٹوبر میں اور اس وقت ما شاء اللہ لوگ کہتے تھے دبائی میں سب سے بڑا مجمع تھا گیارہ ہزار لوگ تھے دبائی میں چار ہزار پانچ ہزار ڈانس کے لیے آتے ہیں لیکن اسلامی تقریر کے لیے گیارہ ہزار سب سے بڑا مجمع تھا تقریر کیا تھا میڈیا این اسلام وار اوپیس اور میں نے کہا کہ میڈیا اسلام کے خلاف جنگ کر رہی ہے لیکن اسلام میڈیا سے امن کرنا چاہتا ہے اور اس امن کا پیغام پہچانے کے لیے الحمدللہ سمبا الحمدللہ تین مہنے بعد جانوری ٹو داؤزن اینڈ سکس میں ایک نیا چینل وجود میں آیا جس کا نام ہے پیس ٹی وی اللہ کی مدد سے الحمدللہ یہ چینل وجود میں آیا جو دو تیہ حصہ ٹو تھرڈ انگریزی میں ہیں اور ون تھرڈ اردو میں ہیں ایک تیہ حصہ اور ہم نے اللہ